خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتانے آیا ہوں کہ ویسے تمام کنڈیڈیٹ جن لوگوں نے اس سال یعنی دوہزار تیس میں مانو میں ایڈمیشن کے لئے انٹینس تیسٹ جیا ہے تو ان تمام کنڈیڈیٹ کا رینک لسٹ جاری ہو گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بیٹیک اور پولٹیکنک کے رینک لسٹ کے بارے میں بتاؤں گا جن لوگوں نے بھی اس سال انٹینس تیسٹ دیا ہے وہ اپنا رینک کیسے ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہیں اور رینک لسٹ میں نام آنے کا مطلب کیا ہے کیا آپ کا ایڈمیشن کنفارم ہے یا پھر اس کے لئے کچھ اور بھی ابھی پروسس باقی ہے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے رزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزلی ملتی رہے آپ اپنا رینک لسٹ یا اگزام میں اپنا پرفارمنس چیک کرنے کے لئے سمپلی کیا کریں گے آپ موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے کسی سے بھی گوگل پر جا کر مانو سرچ کریں گے مانو سرچ کرنے بعد جو پہلا ریزلٹ آئے گا وہ آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے ریزلٹ میں ایک چیز دیکھ لیجئے کہ مانو کا جو افیشل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ میں یہ مانو.edu.in ضرور رہتا ہے مانو.edu.in والا جو سائٹ ہوگا وہ مانو کا افیشل ویب سائٹ ہے اس پر جائیں گے پھر یہ ہومپیج آپ کا آگیا ہومپیج آپ کو ایسا دیکھے گا اس میں سے آپ کو یہ نوٹیفیکیشن کا سکشن دیکھ رہا ہے اس نوٹیفیکیشن پر کلک کریں گے جو بھی رینورسیٹی کا ریسنٹ نوٹیفیکیشن ہوگا وہ آپ کا اوپن ہو جائے گا وہ آپ کو یہاں پر شو کرے گا یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھ لیجئے آپ کو یہ انٹرین سٹیسٹ ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہوگا اس پیج میں انوٹیفیکیشن نے جتنے بھی کورسز کا رینک لسٹ جاری کیا ہے وہ سب ہی کورس کا یہاں پر نیم مینشن ہے ہم یہاں پر بیٹیک اور پول ٹیکنیک کے بارے میں بات کرنے ہیں تو ہم ایک بیٹیک والے پر کلک کرتے ہیں بیٹیک میں بھی دو ہے ایک بیٹیک لٹرل انٹری ہے اور دوسرا بیٹیک ڈائریکٹ بیٹیک انٹرین سٹسٹ والا ایڈمیشن ہے یعنی ایک بیٹیک نارمل ہے دوسرا بیٹیک لٹرل اسی طریقے سے ڈپلوما انجینئرنگ میں بھی دو ہے ایک لٹرل انٹری ہے اور دوسرا جو نارمل پروسس کے دور ایڈمیشن ہوتا ہے وہ ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ پیڈی ایف اوپن ہو جائے گا لیسے میں نے یہاں پر اوپن کیا تھا اب دیکھئے یہاں پر یہ پیڈی ایف اوپن ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس کس course کا پیڈی ایف ہے ڈپلوما ان انجینئرنگ دوہزار تیز کے لئے جتنے بھی کلیٹ نے انٹرین سٹسٹ دیا تھا ان سب ہی کا رائیں گل سٹ یہاں پر دیا گیا ہوا ہے اس پیج میں جتنے بھی کلیٹ نے انٹرین سٹسٹ دیا تھا لوگ مرین اینجینئرنگ کے لئے پولٹیکنک کے لئے ان سب ہی کا نام ہے سو چو سٹھ ہے اب بات ہم کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ سیلیکشن اس میں سے کس کا ہوگا کہ کیا اور دوسری جس کیا کرے اس لسٹ میں آپ کا نام ہے تو سیلیکشن کنفرم ہے نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ صرف وہ لسٹ ہے جو ایکزام میں اپیر ہونے والے اسٹوڈینٹ ہے اس کے بعد انورسیٹی ایک اور سیلیکٹڈ لسٹ جاری کرے گی کیا سیلیکٹڈ لسٹ اس لسٹ میں جن کنڈیڈیٹ کا نام ہوگا یہ مانا جائے گا کہ ہاں ان کا ایڈویشن کنفرم ہے اب سیلیکٹڈ لسٹ میں کن لوگوں کے نام آنے کا چانس ہے ان تمام کنسیڈن کا نام آنے کا جانس ہے جن میں اس لسٹ کے رائنگ کے ایک آرڈنگ اچھا رائنگ ہے جن لوگوں کا ٹھیک ٹھاک رائنگ آیا ہے چار پانچ سو کے اندر ہے ان لوگوں کا سیلیکشن ہو جانے کا پورا چانس ہے اور جن لوگوں کا ان سے اوپر ہے تو پھر ان میں پروبلم ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کا نام آئے گا کچھ لوگوں کا نہیں بھی آئے گا وہ بیٹک کی رائنگ لسٹ دی گئی ہوئی ہے بیچلر آف ٹیکنالوجی اس کا مطلب کیا ہے بیٹک کے رائنگ لسٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ نے مانو انٹرنس ٹیسٹ کے لیے ایکزام دیا تھا ان سب ہی کا ایکزام میں پرفارمنس کی بیس پر کیا میریٹ بن رہا ہے یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ان کا اسکور جو ہوا تھا اسکور کے بنیاد پر جتنے بھی کنی ریٹ نے ایکزام دیا تھا ان میں سے وہ کس نمبر پر آ رہے ہیں جیسے جن کا یہ نمبر ون ہے رینک ون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ نے ایکزام دیا تھا ان میں سے سب سے زیادہ کوشن صحیح کن کا ہوا تھا سیریل نمبر ون والے کا رینک ون والے کا اس کے بعد 2 پھر 3 4 5 6 7 8 9 اس طریقے سے یہ ایک سیریل نمبر وائز ہے کس بیس پر کی ایک ایکزام میں آپ کا جو کوشن ہوا تھا تو کتنا کوشن صحیح ہوا تھا جس کا سب سے زیادہ کوشن صحیح ہوا اس کا سب سے فرشٹ پر آیا اس کے بعد جس کا کوشن صحیح ہوا سیکنڈ پر 3 4 اس طریقے سے یہ رینک لسٹ آ گئی اس رینک لسٹ میں ان تمام کنڈیڈیٹ کا نام ہے جنہوں نے مانو بیٹک کا انٹرینس ٹیسٹ دیا تھا اس لسٹ میں آپ کو لگ بھگ 602 کنڈیڈیٹ کا نام دیکھنے کو ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹک میں اتنے کنڈیڈیٹ نے انٹرینس ٹیسٹ دیا تھا اب ان میں سے سیلیکشن کس کا ہوگا تو سیلیکشن ان کنڈیڈیٹ کا ہوگا جن کا رینک اچھا ہے یعنی جو ٹاپ رینک میں سے ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ایک سو اچاس یعنی ڈیرھ سو رینک تک کے سٹوڈینٹ کا ایڈمیشن ہو جاگا اس میں سے کچھ لوگ جو جنرل والے ہوں گے ان کا نہیں ہو پائے گا لیکن جو ادر کیٹیکنی والے ہوں گے وومن کا ریزرویشن ہے او بھی سی کا ہے ایڈابلیوز کا ریزرویشن ہے تو ریزرویشن کے ویس پر جن کا ریزرویشن ہوتا ہے ان کا زیادہ رینک ہونے کے باوجود ریزرویشن ہو جاتا ہے جو جنرل والے ہوتے ہیں ان کا کم تک بھی ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا کہ آپ رینک لسٹ آ گیا ہے ویب سائٹ ویزٹ کر کے آپ اپنے کورس کا رینک لسٹ چیک کر لیجئے اور اگر پھر بھی آگر کس طرح کوئی ڈاؤٹ ہے یا کنفیوزن ہے تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ہم پھر ملیں گے اسی ترقی کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ